بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور قابل فقر ہیں یہ بچے اور اس پروگرام سے کم سے کم آپ حضرات اپنے اپنے بچوں کو یہ بتائیں اور کوشش کریں کہ خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں ایک عالم دین تھے جن کے گھر میں ان کا ایک بچہ تھا جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو اس بچے سے کہتے تھے قرآن پڑھو کچھ سناو اور جب سنا کے وہ اس سے کہتے تھے جو پانی لے آو چاہے لاؤ ادھر خود سے مہمان کو وہ کچھ دیتے تھے کہ میرے بچے کو دیجئے میں نام نہیں لوں گا اس وقت وہ ایک تقریبا مرجعیت کی فہرس میں وہ بچہ ہے توجہ فرما رہے ہیں اتنا اثر ہوتا ہے یہ انام کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب ویڈیو بنا رہے ہیں سائٹ پہ اس پہ موجود ہوگا دیکھائیے بچوں کو خوش کیجئے دیکھیں یقیناً کچھ ہماری پہچان ہے کچھ ہماری ذمہ داری ہے مجلس و محفلی ہماری پہچان ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ جس کا غم ہے جس کی خوشی ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو باب مدینہ العلم سے وابستہ جانتے ہیں تو جہالت کی اندھیرے سے جہالت کی تاریخ وادیوں سے نکالیں یہ ہماری ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کم سے کم کہ خود اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کو دینے کے ساتھ خود اپنی بھی نالج کو اپنی بھی معلومات کو بڑھائیں ضروری ہے اس بات کو علم حاصل کرنے کے لئے کوئی بڑھا نہیں ہوتا ہے خطان بڑھا نہیں ہوتا ہے ایران میں ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے آیت اللہ وجدانی فخر انہوں نے ایک روز پہلے خود ہم سے یعنی ہم لوگ دو تین تعلیم گھڑے تھے کہا کہ آگا آپ کا فلاں کلاس لینا ہے تو کہا انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد پنشمبے کو ہوگا تو ہم لوگوں نے کہا نہیں ہم لوگوں کو جانا ہے تو کہا اسی پنشمبے کو ہو جائے گا کہا کہ میں پڑھ رہوں تھوڑا سا میں اس کو پورا لیکچر میں نے بیس سال پہلے دیا تھا اس وقت مجھے ایک بار ریپیٹ کرنا پڑے گا پورا بوڑے ہو چکے تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ پنشمبے کو ایک روز پہلے یعنی آج ملاقات ہوئی ہے کل بدھ ہے پرسوں جمعیرات ہے بدھ کے روز نماز پڑھ دیں گے لے جا رہے ہیں انتقال ہو گیا اتنے بوڑے تھے لیکن اس دن بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پڑھنا ہے آٹھ گھنٹے روزانہ پڑھتے تھے صرف اپنے دو کلاس کو دینے کے لیے تو آپ سارے بزرگ جو اپنے آپ میں بچوں کے سرپرست ہیں والدین ہیں خود بھی علم حاصل کیجئے تاکہ بچے دیکھ دیکھ کے پڑھیں آج بہت بڑی مشکل یہی ہے کہ بچے پڑھائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں شیطان نے شیطان ہاتھ میں دے دیا ہے موائل نے سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے بڑے بچے بڑے جوان سب برباد ہو رہے ہیں خدا کے لیے ان کو مشغول کیجئے تعلیم بہت ضروری چیز ہے مولا علی کا نام روشن کرنا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کیجئے ورنہ پھر ہم اپنی پہچان تو بنانے کی کوشش میں رہیں گے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے پہچان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا لیکن ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان معفلوں کی برکت سے ہمارے بچوں میں انشاءاللہ تعالیم کا جذبہ زیادہ سے زیادہ عطا ہو امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ان کے راستے پہ چلنے کے لیے بہاواز بلند سلوات پڑھیں السلام علیکم ائمتا الهدہ ورحمت اللہ وبرکاتہ استودعكم اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ محمد اللہ وبرکاتہ